اسلام علیکم ویئرز اسے جواد ویلکم بیکٹو دا لیکچر آف وائل لوپ تو لاس لیکچر میں ہم نے وائل لوپ کو ڈسکس کیا تھا اور اس کی اگزامپلز کی تھی مطلب ہم نے ایک دو پروگرامز کیے تھے اور ابھی ہم جو وائل لوپ ہے اس کو کیا کام کریں گے اس کی اگزامپل کو کریں گے چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کر لو اگر ابھی تک چپٹر ون پائیتھن کا نہیں دیکھا تو وہ دیکھ کے پلیلیس پہ چلے جو یوٹیوب پہ تو دیکھ کے آؤ یہاں تک یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ in this program we will find the sum of first natural numbers which will be entered by user سب سے پہلے اس program میں ہم کیا کریں گے جو ہمارے پاس user ہمیں number enter کرے گا ہم ان کا کیا کریں گے sum کریں گے if you don't know the positive integer starting from 1 to 3 4 are called natural number natural number ہمیشہ 1 سے start ہوتے ہیں اور آگے infinity تک جاتے ہیں so the sum of natural number will be اگر ہم ان کا sum کرتے ہیں تو for example ہم اس کو total variable میں store کرا لیتے ہیں one plus two plus three plus آگے infinity تک جائے گا اسی طرح source code ہم اس کا لکھ لیتے ہیں کہ ہم نے ایک variable لے لیا n means number integer میں input ہم نے اپنا input لے لیا اور ہم نے user کو کہا کہ enter a positive number تو ہمارے پاس وہ number enter کر دیتا ہے کہ total is equal to zero یہ ہم نے ایک variable declare کر دیا یہ total is equal to zero کا کیا مطلب ہے جب بھی ہم while loop use کریں گے اس میں ایک تو ہمارے پاس یہ آئی والا اس کو counter loop کہتے ہیں counter ہمارے پاس کہتے ہیں یہ ہم ضرور اس کو initialize کرائیں گے ایک ہمارے پاس total کا variable ہوتا ہے یہ ہم جب بھی totaling ہم نے کرنی ہوگی کسی چیز کا sum یا کچھ بھی کرنا ہوگا تو یہ ہمیں ایک لازمی ضرورت پڑتا ہے اور اسی طرح while loop میں آپ نے ایک اور بات یاد رکھنے ہے یہ ہمیں counter variable اس کو کہتے ہیں یہ بھی ہمیں لازمی use کرنا پڑتا ہے تو اسی طرح ہم یہاں پہ while loop لگا دیں گے while i is less than and equal to n n مطلب یہ user number enter کرے گا تو ہمارے پاس i کو ہم نے one سے initialize کیا ہے کیونکہ natural number کان سے شروع ہوتے ہیں one سے شروع ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے کیا لکھا ہے i is less than and equal to n اور ہم نے کہا ہے کہ adding the value of i to total تو اب ہم کیا کام کریں گے total میں total کا variable لے لیں گے total is equal to total plus i یہاں پہ ہمارے پاس user کیا کام کرے گا user نے for example کیا enter کی ہے four enter کی ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس for example user نے one enter کی ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس user نے one enter کی ہے یہاں پہ وہ آئے گا دیکھے گا کہ یہ i میں one ہے one is less than or equal to n تو یہاں پہ ہمارے پہ کیا ہوگا loop cross ہو جائے گا اور ہمارے پاس result کیا آجائے گا one آجائے گا کیونکہ sum of one is one اس پروگرام نے کیا calculate کرنا ہے sum of natural number جتنے user natural number for example five enter کرے گا تو one plus two plus three plus four plus five کرے گا تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ والا کام کرے گا جو اوپر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے for example user نے کیا کام کیا یہاں پہ ہمارے پاس two enter کیا تو یہ ادھر آئے گا دیکھے گا two is less than or equal to یہ یہاں پہ ہمارے پاس n میں number two ہے تو یہاں پہ دیکھے گا one is less than two تو it is not اور اس کے بعد one is equal to two تو نہیں غلط ہو جائے گا یہاں پہ نیچے آئے گا اس total میں total plus one کرے گا total variable میں ہمارے پاس zero store ہے zero میں کیا کرے گا یہ آئی میں one store ہے تو one کر دے گا اور اسی طرح آئی میں ایک کیا کرے گا increment کر دے گا اب buy کی value ہمارے پاس کیا ہو جائے گی two ہو جائے گی پھر واپس جائے گا ادھر چیک کرے گا کہ two is greater than or equal to two تو یہاں پہ ہمارے پاس condition true ہو جائے گی اور یہ ہمارے پاس ہمارے پاس کیا آگام کرے گا total میں کیا کرے گا total plus one کرے گا اور ہمارے پاس کیا print ہو جائے گا two تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں calculator open کر کے یوں آپ کو شاید confusion ہو رہی ہو تو یہاں میں میں ساتھ میں calculator بھی open کر لیتا ہوں for example ہمارے پاس user کیا کرتا ہے two enter کرتا ہے تو یہ دیکھو ہمارے پاس user اس نے two enter کیا یہ چیک کیا one is less than two تو total میں plus کیا کرے گا one کرے گا یہ دیکھو total is equal to total plus i total میں کیا ہے یہاں پہ 0 ہے 0 plus 1 کرے گا تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے 0 plus 1 کر دے گا تو ہمارے پاس کیا answer آجے گا one آجے گا اب یہاں پہ نیچے آئے گا i is equal to i plus 1 کرے گا i is equal to i plus 1 میں کیا ہے کہ i میں کون سے پہلے store ہے 1 تو 1 plus 1 کیا ہو جائے گا ہمارے پاس 2 ہو جائے گا اب i کی کی سیہer ویلی ہوگی ہمارے پاس لوپ کیا ہو جائے گا کریکٹ ہو جائے گا اور یہاں پہ ہمارے پاس result پرنٹ کرا دے گا اب total میں کیا store تھا total میں ہمارے پاس two store تھا تو یوں for example دیکھو یہاں پہ user نے نیچے four enter کیا output میں اور اس نے result کیا ہے 10 تو اس نے یوں کیا one plus two plus three plus four تو یوں enter کیا تو دیکھو اس کا answer کیا آتا ہے 10 آتا ہے تو یوں یہ program یہ کرے گا اس میں confusion آپ کو ہو رہی ہوگی تو مزید اس کو clear کرنے کے لیے دیکھ لو یہاں پہ نیچے مزید explanation دیتا ہوں میں یہاں پہ ہمارے پاس the initial value of total is zero ہمارے پاس پہلے total کی value کیا zero ہے اور then we use loop to iterate from i is equal to one to and four in this case یہاں پہ ہم نے number four دی ہے تو ہم i کو کتنے time چلائیں گے counter کو چار time inside the loop we have added the value of i to the total variable یہاں پہ ہم نے value of i کو کس میں store کرا لی ہے total variable میں اس کو add کرا دی ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کام کی ہے value of total will be one in the first iteration یہ دیکھو پہلی بار جب یہ loop چلے گا تو کیا ہوگا مارے پاس one plus two ہو جائے گا یہاں پہ دیکھو مارے پاس یہ one ہے تو i کی value مارے پاس one ہے اور number مارے پاس کیا ہے number four ہے تو اسی طرح ریچے آئے گا total میں zero plus one ہو جائے گا تو one آ جائے گا اور اسی طرح یہاں پہ one plus one کیا ہو جائے گا two ہو جائے گا یہاں پہ ہمارے پاس ہمارے پاس یہاں پہ one plus کیا ہو جائے گا two تو اس cancer کیا آ جائے گا three اسی طرح second iteration میں وہ کیا ہوگا three ہوگا already اور اس میں total پلس کریں گے three plus three six تو یوں یہ ہمارا loop چلے گا اسی طرح when loop terminate the sum is stored in the variable total variable and we have printed the total after the loop we want to print the total once تو یہاں پہ اس کو مزید سمجھ لو ابھی آپ تک بھی آپ لوگ کے ذہن میں مجھے پتہ confusion ہو رہی ہوگی تو یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ i is equal to one تو ہمارے پاس i کیا ہے ہمارے پاس one ہے اور n is equal to four ہے ہمارا نمبر کیا ہے four ہے اور i is equal to one ہے تو دیکھو یہاں پہ total variable کیا ہوگا total میں پہلے zero store ہے zero plus one ہو جائے گا تو وہ کیا آئے گا one اب i کی value نیچے کیا ہو رہی ہے دیکھو i plus plus ہو رہی ہے i plus one ہو رہی ہے i کی value کیا ہو جائے گی یہاں پہ two یا آپ ساتھ ساتھ copy پہ یہ پہلے code لکھو اور اس کے اوپر لکھو یہاں پہ ادھر i کی value یہاں پہ اس کے اوپر one لکھو یہاں پہ n کی جگہ two two یا four جو number enter کراتے ہو پھر یہ total کے اوپر یہاں پہ لکھو total میں ادھر کیا value آئی ہے اس کے اوپر تو یہ تابہ آپ کو clear ہو جائے گا ویسے یہ آپ کو مشکل ہے پہلی بار دیکھ کے سمجھنا اسی طرح یہاں پہ ہمارے پاس i کی value two ہو گئی ہے پھر دیکھو ہمارے پاس اب جب loop دوبارہ چلا تو کیا ہوئی i کی value i کی value ظاہری بات ہے five پہ ہوگی تو تاب loop false ہوگا اور وہ stop ہوگا تو i کی value دوسرے case میں two ہوئی اور n کی value ہمارے پاس ظاہری بات ہے four ہی تھی اسی طرح ہمارے پاس جو total variable تھا اس میں کیا تھا ابھی ہمارے پاس total variable اوپر آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ہی کیا ہو گیا اس کی final value ہمارے پاس one آگئی تھی اب one پلس کیا کرے گا one پلس one کرے گا تو ہمارے پاس یہ sorry یہاں پہ one پلس two کرے گا تو ہمارے پاس کیا total کی value آجے گی three یہ دیکھو total is equal to total plus one total میں پہلے ہمارے پاس کیا ہو گیا تھا یہاں پہ value یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ one plus two ہے تو یہاں پہ مارے پاس value کیا آ چکی ہے اس کی two آ چکی ہے تو یہاں پہ یہ کیا store کر لے گا two تو اسی طرح مارے پاس i اب three پہ چلا جائے گا تو یہاں پہ i کی value three ہو گئی ہے تو total کی value بھی دیکھو یہاں پہ end پہ کیا ہو گئی تھی three ہو گئی تھی اور یہاں پہ i کی value بھی three ہے اور یہ کیا ہو جائے گا six اسی طرح یہ پھر چلے گا i کی value یہ فور ہوگی تو یہاں پہ یہ سکس ہو جائے گی اور اس کی ویلیو فور ہوگی اور یہ ٹین تو یوں یہ چلے گا آفٹر یو انڈرسٹینڈ اس کو ٹائی تو رائٹ دا پروگرام بائی یور آن بائی ویڈاؤڈ لکنگ اٹ آپ اس کو زبانی لکھو ایک بار کاپی پہ لکھو جس طرح میں نے بتایا ہے اور ایک بار اس کو کمپائلر پہ بھی لکھو میں اس کو کمپائلر پہ چلا کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے اٹھ ایڈیفیکل نمبر وہ مانگ رہا ہے تو یہاں پہ میں کیا کم کرتا ہوں ٹو انٹر کرتا ہوں تو ریزلٹ اس نے ہمیں تھری دی ہے یہ دیکھو یہاں پہ وہ آئے گا نمبر کی جگہ یہاں پہ کیا ہو جائے گا میں ادھر اوپر کمنٹس ایڈ کر دیتا ہوں یار آپ لوگ کو تاکہ کچھ سمجھ آجے میں آپ لوگ کو جو چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ آپ یہ کرو کہ یہاں پہ آئی کی جگہ یہاں پہ ون لکھو اور اسی طرح آپ لوگ یہاں پہ کیا کام کرو یہاں پہ نمبر ابھی ہم نے کیا ایڈ کی ہے نمبر ہم نے کیا ایڈ کی ہے ٹو ایڈ کی ہے یوں نمبر کے اوپر آپ کیا لکھو ادھر ٹو لکھو یہ یہ چیز کرو آپ اپنی کوپی پیس ترہا اب یہاں پہ دیکھو ون is less than اور equal to ٹو تو یہ ہمارے پاس لوب کیا ہے ٹرو ہے اس لوب وائل لوب کو میشہ فالس ہونا پڑتا ہے رکنے کے لیے اب یہ ٹرو ہے تو یہاں یہاں پہ یہ نیچے آئے گا نیچے اس کو میں کومنٹ ایک اور لے لیتا ہوں اور یہاں پہ آپ لوگ کو بتاتا ہوں اب دیکھو ٹو ٹوٹل پہ بعد میں ویلیو سٹور ہوگی یہ بھی فیلال ٹوٹل کی ویلیو کیا ہے ام نے اوپر سٹور کرائی ہوئی ہے ٹوٹل کی ویلیو ہمارے پاس ہے جی یہاں پہ ہمارے پاس ٹوٹل ویریابل کی welliوع ہے 0 اور ابھی آئی میں ہمارے پاس کے satisfied ای میں ہمارے پاس کے हکی storor ہے initial value iq کہ ہے ون تو یوں ہمارے پاس ابھی فیلال زیرو ہے زیرو پلس ون کیا ہو جائے گا ون اب ٹوٹل کے پاس جو فائنل ویلیو چلی گی یہ وہ کیا ہے ون تو اب اس طرح میں مزید آپ کو سمجھاتا ہوں یہ کس طرح آپ نے کرنا ہے اب یہاں پہ بھی ہمیں ایک کومنٹ لگا لیتے ہیں اور اس کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں یہاں پہ میں اس کو کومنٹ لے لیتا ہوں اور یہاں پہ اب ہمارے پاس آئی کی ویلیو اس میں سٹور ہو جائے گی لیفٹ سائٹ پہ ہمیں شاہاں کو بتایا ہے سٹور ہوتی ہے اب یہ ہمارے پاس آئی کی ویلیو فیلال کیا ہے آئی کی ویلیو اوپر ون ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ون انیشلائز کر رہی اور اس میں کیا ایڈ ہو جائے گا ون تو ون پلس ون کیا ہو جائے گا یہاں پہ میں اوپر بھی ون لکھتا ہوں تو ون پلس ون کیا ہو جائے گا ٹو اب ہمارے پاس آئی کی ویلیو ٹو آگئی اب جب یہ واپس اوپر آئے گا تو یہاں پہ آئی کی ویلیو کیا ہو جائے گی ون کی جگہ یہ دیکھو ٹو ہو گئی ٹو ہو گئی اور نمبر بھی کیا ہو گیا ٹو تو یہ دیکھو ٹو از ایکوال ٹو تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا ہماری کنڈیشن ٹرو ہو جائے گی اور ہمارے پاس یہ ٹوٹل اس میں پرنٹ کر آئے تھا نا ٹوٹل میں یہ دیکھو زیرو پلس ون یہاں پہ ہمارے پاس زیرو پلس ون ہو گیا اسی طرح یہاں پہ دوبارہ آئی کے اوپر ایک انکریمنٹ ہوئے اور پھر یہ دیکھو ٹو از ایکل ٹو ہو گیا تو ہمارے پاس ویلیو کے آگئے ٹرو ابھی ہمارے پاس ویلیو ٹرو ہی ہے ہمیں فالس چاہیے تب تک لوگ خراب ہوگا ہمیں ابھی فالس نہیں ہوئی ٹو از ایکل ٹو بھی گیا ہے ٹرو تو یہاں پہ آئی کی ویلیو ٹو ہو گئی تھی تو ہم اسی طرح نیچے آئیں گے ٹوٹل از ایکل ٹو زیرو پلس ون تھا تو ابھی ٹوٹل کے پاس کیا فائنل ویلیو چلی گئی تھی ہمارے پاس ون یہ دیکھو زیرو پلس ون پیچھے ون ہو گئی تھی ابھی ہمارے پاس ٹوٹل کی ویلیو کیا ہے ون ظاہری بات ہے ون ہو چکی تھی پہلے یہ ٹوٹل میں کیا سٹور ہو گیا تھا ون تو اب دیکھو ون پلس ون کیا ہو جائے گا ٹو تو ابھی اسی طرح ہمارے پاس ون پلس ون ہمارے پاس ٹو ہو گیا اور دوبارہ جب ادھر آئے گا تو اس میں ایک انکریمنٹ کرے گا آئی کی ویلیو ابھی ہمارے پاس کیا ہو جائے گی تھری تو جب آئی کی ویلیو ادھر دوبارہ اس میں انکریمنٹ کرے گا تھری ہو گی تو تھری is لیس دن ٹو اور ایکول ٹو ٹو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا فالس ہو جائے گا تو یہاں پہ ابھی ٹوٹل میں فیلال کیا ویلیو پڑی ہوئی تھی ٹوٹل میں دیکھو یہاں پہ ٹوٹل کی ویلیو پہلے یہ یہاں پہ ون تھی اور یہاں پہ یہ والا بھی ون ہو گیا اور ہمارے پاس یہاں پہ بلکہ ٹو تھی اور یہاں پہ اس آئی کی ویلیو ہمارے پاس یہاں پہ ٹو ہو گئی تھی تو ٹو پلس ون کیا ہو جائے گا تھری تو یہ یہاں پہ ٹوٹل میں کیا ہوگا تھری پرنٹ کر دے گا یہاں پہ یہ لوپ اس بار جو دوبارہ چلے گا تو یہ فالس ہو جائے گا اس وجہ سے کوئی ویلیو پرنٹ نہیں ہوگی تو یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے آپ لوگوں نے اس کو ذرا کاپی پہ اس طرح لکھ کے رن کرنا ہے تو آپ لوگوں کو یہ دیکھو یہاں پہ ہم 2 انٹر کرتے ہیں تو ہمیں کیا انسر ملے گا 3 ملے گا تو یوں آپ بڑے بڑے نمبر بھی کر کے اس کے اوپر اس کو اس طرح کاپی پہ پریکٹس کرو اوپر یہ نمبر لکھو پھر ان کو چینج کرتے رہو یہاں پہ ساتھ میں پھر کاٹ کے یا ریموو کر کے ساتھ میں جو نیا نمبر چینج ہوتا ہے بلکہ وہ اس کے اوپر ہی لکھتے جاؤ تو یوں اس کی گیپ چھوڑ چھوڑ کے ایک پر اس کی کاپی پہ پریکٹس کرو اثروائز آپ لوگ کے لیے ظاہری بات ہے پہلی بار واللوپ is a difficult topic اس کے بعد ہم نیکس کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ایک اور پروگرام ہے جس میں کہتا ہے کہ sum of number until user enter zero جب تک user zero نہیں enter کرتا number کو add کرتے جاؤ in this program we will add the number enter by user جب تک user کیا کرے گا zero enter کرے گا تو تب loop کیا ہوگا end loop ہوگا تو یہاں پہ اسی طرح ہم نے کیا کام کیا while loop ہے تو اسی لئے ہم نے یہاں پہ یہ total کی جگہ آپ کچھ اور بھی لکھ سکتے ہو variable کا نام آپ کچھ بھی دے سکتے ہو یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہوئے تو یہاں پہ ہم کیا کام کریں گے کہ اس کو آپ sum دے سکتے ہو کچھ بھی دے سکتے ہو یہاں پہ initial value of total will be zero یہ ہم نے zero رکھ دی کیوں کیوں کہ zero ہمارے پاس user enter کرے گا تو یہ terminate ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے ایک input لے لیا n میں ہی یہاں پہ آپ num میں لے سکتے ہو کسی میں بھی لے سکتے ہو ہم نے اس کو floating point کا input لے لیا اور loop تب تک چلے گا جب تک zero enter نہیں کرتا تو ہم نے لکھا while n is not equal to zero تو n ہمارے پاس zero نہیں ہونا چاہیے جب zero ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا loop اڑ جائے گا false ہو جائے گا تو یہاں پہ ابھی ہمارے پاس پھر ہم نے کیا کرنا ہے add value of n to total ہمارے پاس یوں value of n ہے اس کو کر دو total کر دو total میں add کرتے جاؤ تو اسی طرح ہمارے پاس پھر دوبارہ کیا ہے کہ input دوبارہ لیتے جاؤ یہاں پہ ہم نے کیا کام کیا یہ والا input آپ اس loop کے اندر ہی لے سکتے تھے تو یہ آپ کو دوبارہ نہ لینا پڑتا اب جب user یہاں پہ enter کرے گا value تو ابھی میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے دیکھو یہاں پہ user سے ہم نمبر کیا enter کراتے ہیں two تو دوبارہ user کو prompt دے گا نمبر enter کرو three پھر ہم نے دوبارہ دیا three ابھی ہم جب تک zero نہیں enter کرتے یہ نمبر مانگتا رہے گا تو ابھی ہم نے دیکھو zero ادھر enter کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے zero ہم نے enter کیا تو ہمارا loop کیا ہوا cross ہو گیا اور ان نمبر کا انہیں پلس کر دیا دیکھو two three three six ہو گیا اور seven eight تو ہمارے پاس result eight آ گیا تو اس لوب کا یہ مقصد ہے جتنے user number enter کرتا ہے جب ان کو پلس کر دو اگر zero enter کرے گا تو بس اس کو terminate کر کے پلس کر دو یہاں پہ اس case میں ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ user نے for example کیا enter کیا نمبر یہاں پہ اس نے two enter کیا تو وہ دیکھے گا two is not equal to zero تو yes it is true تو یہ لوب پھر چلے گا یہاں پہ total میں آئے گا total کی ویلیو پہلے zero ہے zero پلس نمبر کر دے گا zero پلس two کر دے گا تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس total کی final ویلیو کیا آ جائے گی two آ جائے گی اسی طرح ہمارے پاس دوبارہ input user سے لے گا for example وہ three enter کرتا ہے تو یہاں پہ total پلس three کر دے گا total میں پہلے two تھا تو یہ three ادھر آئے جائے گا three plus two six تو یوں یہ چلے گا امید ہے اب آپ کو سمجھانے لگ گئی ہوگی تو اس کو بھی اسی طرح ایک بار copy پہ کر کے لکھو گے تو تاب clear ہو جائے گا اسی طرح ہم نے یہ اپنے output آپ دیکھ سکتے ہو ہم نے یہ یہ چیزیں انٹر کی ہیں اور جب zero انٹر کیا تو اس نے ہمیں یہ ساروں کو پلس کر کے دے دیا ہے اسی طرح ہمارے پاس یہ پروگرام میں initial value of total zero ہم نے دے دی اس کے بعد ہم نے یوزر سے input لے لیا اور اس کو assign کر دیا invariable میں اسی طرح ہم نے کہا کہ جب تک zero user نہیں add کرتا تب تک کیا کام کرو اس loop کو چلاتے جاؤ اس کے بعد ہمارے پاس the input is taken again and stored in n تو اسی طرح ہمارے پاس this process goes on until the user enter zero if the user enter zero the loop condition will be false تو جب zero enter کرے گا user تو ظاہری بات ہے n is not equal to zero پہ true تھی تو جب n is equal to zero ہوگا تو وہ false ہو جائے گی اس لئے loop ختم ہو جائے گا after you understand this code try to write this program on your own without looking it اس کی tip آپ کو کیوں دے رہے ہیں کہ آپ اس کی خود practice کرو یہ copy پہ بھی کرو اس کو بغیر دیکھے بھی لکھو because this is a difficult topic in آپ کے اگر point of view سے دیکھا جائے تو it is a تھوڑا سا مجھے نہیں لگتا آپ کو سمجھ جائے گی تو اس کی شرط ہی اس لیکچر کی یہی ہے کہ آپ اس کو اسی طریقے سے لکھو جس طرح میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے اس کے بعد یہ چیلنج کرنے کے آپ تب قابل ہوگے جب یہ فیکٹوریل آف نمبر والا تو جب تک آپ کو یہ آئے گا نہیں تو ضروری نہیں آپ ویڈیو ایک دن میں دیکھو آدھی ویڈیو آج دیکھو آدھی کل دیکھو لیکن آپ کو سمجھ جانی لازمی چیز ہے رٹہ لگانا آپ نے نہیں یہ نہیں آپ لگا لوگ ہمیشہ ہم سم اس ایکل ٹو سم پلس ون کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اس کو رٹہ لگا لو لیکن سمجھ کرو اس کے بعد ہمارے پاس ہماری پرابلم ڈسکرپشن جس میں وہ انٹر کرے گا تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا کام ہو جائے گا یہ اس میں وہی والا سین یوز ہو رہا ہے کہ یہاں پہ جو ہم نے پیچھے پلس لگی ہے اس میں سمپلی ملٹیپلیکیشن والا کام ہوگا سیم پروگرام وہی ہوگا صرف یہاں پہ 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 نیچرل نمبر اور یہاں پہ ہم ملٹیپلی کریں گی فار اگر فیکٹوریل آف فور ایز ٹوانٹی فور آپ کو پتا ہے کہ فیکٹوریل آف فور کو ہم کریں گے فور انٹو ٹری انٹو ٹو انٹو ون یہ کرتے ہوتے تھے میں کلکولیٹر پہ دکھا دیتا ہوں یہاں پہ الٹ لکھا ہوئے تو آپ سمجھو گے یہ کیا ہو گیا تو فور کا فیکٹوریل ہے تو ہم یوں کرتے تھے فور انٹو اس کے بعد فور کے بعد تھری آتا ہے تھری انٹو ٹو انٹو ون تو یہ ہمارے پاس ٹوانٹی فور فور کا فیکٹوریل آتا ہے اسی طرح ٹین ہے تو ٹین کا فیکٹوریل کیا ٹو انٹو ون تو یہ ہمارے پاس اس کا فیکٹوریل آگئے تو اسی طرح ٹیک انٹیجر انپوٹ ہم نے اس کو ان ویریابل میں انٹیجر لے لینا ہے اور اس کے بعد ہم ایسے 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 کر لیتے ہیں فیلال آپ کو یہ کنڈیشن لگانے کو نہیں کہا گیا پہلے ہی مشکلات میں کر لو رٹا ہی فیلال لگا لو تو سٹور ریزلٹ کریئٹ اٹیمپ ویریابل ہم کاؤنٹر ویریابل بھی اس کو کہتے ہیں اس کو آپ آئی کو ون سے انیشیلائز کرو کیونکہ یہاں پہ زیرو کا کوئی سین نہیں ہوتا ملٹیپلیکیشن میں آپ نے زیرو سے ملٹیپلائے کر دیا تو ساری ویلیو کیا ہو جائے گی زیرو اس لیے یہاں پہ ملٹیپلیکیشن کے کیس میں کبھی بھی ٹیمپریری ویلیو کو زیرو نہیں دے دینا اور نہیں تو بیڑا کر دوگی پروگرام کا پتہ ہے زیرو سے کچھ بھی ملٹیپلائے ہو جائے تو سارا ڈیٹا زیرو ہو جاتا ہے یہاں بھی آپ کیا کام کروگے رن وائل لوپ یوزنگ آئی بکم گریٹر دن تو وہی لگاؤ گے وائل لوپ کے ویلیو آف آئی مست بی گریٹر دن اور اس کے بعد ہمارے پاس کے انسائیڈ لوپ ملٹیپلائے آئی تو لوپ کے اندر آپ ملٹیپلائے کروگے ویلیو آف ٹوٹل تو یہ اس کو یہ سکرین شوٹ لے لو میں چیلنج کو سٹارٹ کرنے والا ہوں اس کے بعد انپوٹ آپ لوگوں نے اپنے پروگرام میں نیچے چار ڈالو تو آپ کانسر چوبیس آجائے تو مطلب پروگرام صحیح ہے تو چلو یار سٹارٹ کرتے ہیں اتنا مشکل چیلنج اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے ہم نے ایک ٹوٹل کا ویریابل لے لیا جس کو اس نے ہمیں کہا تھا ون کے قریب کر دو اور یہاں پہ آئی اس اکل ٹو ون کر دو یہ آئی بھی کاؤنٹر ویریابل ہے اس کو ٹکلیر ہم نے کر دیا تو ابھی ہم یہاں پہ لے لیتے وائل میں اس نے ہمیں کہا تھا تو یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں اس کو آئی مست بی گریٹر دن این اس نے ایک ٹو نہیں کہا تھا تو ہم یہاں پہ نمبر کر دیتے ہیں ہمیشہ بڑھا ہونا چاہیے تو ملٹیپلائی ٹوٹل بائی آئی ای ایچ ایٹریشن تو ہم نے ٹوٹل ملٹیپلائی آئی کر دیا اور اس کے بعد یہ سارا اس نے آپ بتایا ہو ہے اگر آپ کو سٹیٹمنٹ پڑھنی ابھی نہیں آئی تو پھر آپ لوگوں کو اس سمجھ جانی چاہیے ابھی تک تو یہاں پہ ہمارے پاس کہتا ہے increase the value of i آپ ای پلس پلس بھی کر سکتے ہو اگر یہ نہیں پتا کیا ہوتا ہے تو چھوڑو اس کو i پلس ون کر دو تو یہ کر دو آپ اور اس کے بعد کہتا ہے کہ outside the loop print the value of total تو یہ loop یہ لگا ہو ہے تو واپس پیچھے آجاؤ یہاں پہ total print کرا دو تو اب ہم ٹیسٹ کر لیتے ہیں کوڈ اس میں کوئی error تو نہیں آ گیا تو یہ بھی ہم فیلال ہمیں وہ کہتا ہے کہ identification error آ رہا ہے جی line number 43 تو ہے نہیں i is equal to i plus 1 میں یہ دیکھو اس کو ہم نے بالکل یہ غلط کر دیا ہے تو تھوڑا سا ہی نیچے اور ادھر run کر دیتے ہیں اب ہم نے input دیا تو ہمارا factorial نہیں آ رہا اس میں کوئی مسئلہ ہے پروگرام کو ہم ور سے دیکھ لیتے ہیں دوبارہ سے تو یہاں پہ ہمارے پاس 24 آنا چاہیے اور ہمارا output 4 آ رہا ہے تو دوبارہ statement کی طرف چلے جاتے ہیں کیونکہ ہم جلدی جلدی میں پروگرام لکھ ہے تو آپ لوگ نے آرام سے لکھ ہے آپ کوئی جلدی نہیں ہے یہاں میں ویڈیو کو لمبی چھوڑی ہو جاتی ہے اس سے تھوڑا کوشش کرتا ہوں آپ کا time save ہو جائے یہاں ہم نے یہی کہا تھا کہ ہم نے integer لے لیا اس کو create a variable total لے لیا و temporary variable لے لیا while loop لے لیا until the value of i becomes greater than n inside the loop multiply the value of i and total تو ہم نے وہ بھی کر دی اور اس کو total کو increase the value of i تو یہ بھی کر دی اور outside the loop print total i don't think so i think so equal to بھی آئے گا اس کو equal to کر دیتے ہیں اور ابھی اس کو run کرتے ہیں حالانکہ ہمیں تو اس نے جس طرح دیا تھا پروگرام ہم نے اسی طرح کیا ہے تو یہاں پہ i is greater than equal to یہ آئے گا تو ظاہری بات ہے one کے برابر بھی اس نے one کو miss کر دیا تھا تو یہاں پہ equal to آپ نے لازمی ڈال ہے تو error کا دیکھو ابھی ہمیں پتا چل جاتا ہے خود ہی یہ کدھر آیا ہوگا کیا کیا ہوگا اب ہم اس کی پروگرام کے مطابق چل رہے نہیں تو مجھے تو پتا تھا میں آپ کو پہلے ہی کہہ رہا تھا یہاں پہ equal to ڈال یں گے تو by the way آپ نے اس کو follow کرنا ہے یہاں پہ equal to آئے گا اس statement میں نہیں تو یہ run ہی نہیں ہوتی تو بات ہے اس میں مشکل ہے ویسے hard ورڈ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں پیچھے کسی بھی پروگرام میں نہیں یوز ہوا ہم نے بولین پڑھے فیلز پڑھے انٹروڈکشن کا پورا چپٹر پڑھا تو یہاں پہ چیزوں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے تو آپ کو اسی درہ اس کی پریکٹس جب تک نہیں کرو گے تو تب تک آپ کو یہ مشکل لگے گا اگر آپ پہلی بار پائتھن کر رہے ہو تو آپ کو زیاری بات مشکل لگے گا ہمارے لئے تو کوئی نئی چیز نہیں ہے روز کی چیز ہے تو اس لئے سے اگر پہلی بار پائتھن کرو کیونکہ ہمیں بھی لگتا تھا یہ تو however i will promise you one thing you will get the hang of it as you write more and more code اس کی میں نے آپ کو پہلی ویڈیو سے کیا کہہ رہا ہوں اس کو آپ لازمی لکھنے ہے کمپائلر پہ لازمی پریکٹس کرنے زبانی پریکٹس کرنے یہ تب آپ کھائے 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 بولین لیسن اگر آپ نے مس کی ہے تو یہ پہاڑ سے بھی مشکل لگے گا اس طرح ہم ریپیٹ لیسن اگین اگین رائیٹ آل پروگرام ایس یو گو آن دیکھو یہاں بار بار یہ چیزیں کیوں بتائی جا رہی پچھلے کسی لیکچر میں اتنا زور نہیں دیا جا رہا تھا لیکن اس پہ اس لیے دیا جا رہا رہا ہے جب تک آپ یہ کام نہیں کروگے تو اس کی پری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ نے بہت زیادہ پریکٹس کرنے امید ویڈیو اچھی لگی ہوگی ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں اللہ آفیس ٹیک ایر